اس طرح تو ہر لڑکی جائے گی جو ورجن نہیں ہے وہ چیک کر آئے گی کسی پہ بھی الزام لگا دے گی لڑکے تو مارے جائیں گے اچھا فاہین صاحب یہ لہور میں اور پاکستان میں نیا ٹرینڈ کیا آیا ہویا ہے کہ لڑکی لڑکے کے ساتھ ملتی ہے وکیل لڑکی اور پولیس والا ایسے چھوڑ ملتے ہیں آپس میں مل کے پلاننگ کرتے ہیں یعنی کہ فاہین فوکر صاحب جو ہے ٹاف ٹائم دینے کے لیے تیار ہیں جو مائے بہنیں جو عزتدار ہیں ان کو بھی بدنام کر رہی ہیں ایک عورت کا روتبے کو بدنام کر رہی ہیں حکومتی اداریں ان سے کیوں خوفزاد ہیں ان کو کیوں نہیں پکڑتے ہیں فاہین بھی پیچھے پڑی تھی وہ بھی چھپ کر کے بیٹھ گئی جہاں آپ بھی ماشاءاللہ سے سمجھدار ہیں ان کا چینل چلا رہے ہیں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان حارس خوکر وائس و پنجاب سے میرے ساتھ موجود ہیں ملک فاہین خوکر صاحب جو کہ وقالت کے شعبے میں ایک بہت نامور وکیل ہیں سوشل میڈیا پہ بھی بہت فیمس ہیں ٹک ٹاک سٹار ہیں اور یہ بولا ریکورڈ کے وکیل بھی ہیں اور انہوں نے اتنی جلدی اس کو بیل کیسے لے دی ان سے پوچھیں گے اسلام علیکم کیسے ہیں فاہین صاحب یہ اللہ کا شکر میں ٹھیک رہا ہوتا آپ سے بہت ساتھ اچھا فاہین صاحب مجھے یہ بتائیں کہ اتنے ہائی پروفائل کیس میں اتنی جلدی بیل کیسے لے دی آپ یہ دیکھیں یہ ڈاکٹر کے پاس اگر کوئی پیشنٹ جاتا ہے یا کسی وکیل کے پاس کوئی کلائنٹ جاتا ہے تو اس کی تو یہی کوشش ہوتی ہے کہ سب سے پہلے آپ اچھا کام کر کے آپ اپنے پیشنٹ کو یا کلائنٹ کو متوائن کریں تو الحمدللہ پھر مجھے تو یہ چھو چھوڑ تھا کہ میں اس کی نمانت دروالوں گا کیونکہ یہ چھوٹی ہے فی آرہا ہے بے بنیاد ہے یہ ساری ایک بلیک میلنگ ہے تو وہ میں نے ثابت کی ہے انشاءاللہ تنادری شیل اچھا یہ کیا سٹوری ہے کیونکہ میں نے شاہستہ کا بھی کل انٹریو کیا تھا شاہستہ سے میں نے یہ سوال کیا کہ آپ میٹنگ کرنے گئی گھر کی پرابلمز تھی تو روم میں کیوں گئی ہوتل میٹنگ کرنے کیوں گئی بائی کیوں نہیں بلایا گیا یہ شاہستہ طالب نمی عورت ہے نا یہ ایک سال سے بولے ریکارڈ کے ساتھ راحتے میں اسے کئی حباب سے مل بھی چکی ہے بائی کریٹرز پہ کام کرتے ہوئے ادھر ادھر گفشپ کرتی ہے تصابیریں بناتی ہے ویڈیوز بناتی ہے یہ اس ہفتے میں بھی اس کے پاس دو بار بھی تھی ایک بار یہ ویڈنس دیکھ اس کے پاس گئی تھی گئی ہے اسی طرح تصویریں بنایا ہے ویڈیوز بنائیا ہے واپیس چلی گئی ہے اس کے پاس ہنڈے کو دوبارہ گئی ہے اس کے بعد صبح نو بجے گئی ہے اس کے ساتھ جا کہ اس نے ہوتل کی لوبی میں بیٹھی رہی ہے پھر اس کے روح میں جا کہ تصویریں بنائیا ہے ویڈیوز بنایا ہے ٹک ٹوک بنائیا ہے جیسے عام روٹین میں آئی اسی طرح ماپیس چلی گئی ہے اکیس کاز یہ واقعہ صبح نو بجے کا اور یہ لڑکی بائیس تاریخ اس اپیر میں تین بجے مغل پورے کی حدود میں کھڑی ہوگے کال کرتی ہے وان فائپر اور یہ کہتی ہے کہ جناب ایک بولا نامی شخص ہے بولا ریکارڈ نامی شخص نے میرے ساتھ جاتی کی ہے اور اس کے ساتھ بولانا عبدالخبی ہے اس نے میرے موں پر ناسم مانے ہیں یہ مغل پورے تھانے جلی جاتی ہے یہاں ایسا جو روٹین کے مطابق وان فائپر انسان کال کرتا ہے پولیس وہاں پر آجاتی ہے پولیس آتھ بی بی کو کہتی ہے کہ آپ کی یہ تھانے کے حدود جو ہے نا یہ اس کے ہوتل کے حدود میں نہیں آتی آپ غالی مارگر تھانے جائیں کیونکہ گل برگ میں وہ ہوتل ہے تو آپ غالی مارگر تھانے جائیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا جناب کی یہ جو نا آپ کو اس حدود کی حدود غالی مارگر تھانا لگتا ہے تو یہ تین پر یہ پھر غالی مارگر تھانے میں جا کے بولے ریکارڈ کلاف اب کے لئے بولے ریکارڈ کلاف مان فائف بھی کال ریکارڈ موجود ہے جس میں اس نے مولانا عبدالقوی کا بھی نام لیا ہے اور بولے ریکارڈ کا بھی نام لیا ہے لیکن جب یہ تھانے پوائنٹ کیا ہے تو پھر جو اس کو پیچھے سے گائل ڈائن دے رہا ہے شخص یا کوئی بھی شخص ہے یا کوئی بندہ ہے وہ اسے بتاتا ہے کہ تمہیں مولانا عبدالقوی کا غلط نام لیا ہے تو تو اکیلا بولے ریکارڈ کا نام لے تو پھر یہ بولے ریکارڈ اکیلے میں اپنی عبدالقوی کا نام لیا ہے اچھا فہیم صاحب یہ لہور میں اور پاکستان میں نیا ٹرینڈ کیا آیا ہوئے کہ لڑکی لڑکے کے ساتھ ملتی ہے وکیل لڑکی اور پولیس والا ایسا جو ملتے ہیں اپس میں مل کے پلاننگ کرتے ہیں اور پھر کسی شریف جیسے پسوا کے وہ لڑکی اس سے ملتی ہے اور اس کو پسواتے ہیں اور پھر اس سے بھاری رقم وصول کرتے ہیں یہ کیا ٹرینڈ ہوگی ہے دیکھیں جی میرے میرے انفرمیشن تک تو یہاں کو مجھ تک ایسی کوئی بات نہیں پہنچی کہ کوئی وکیل حضرات ایسی حضر کرتے ہوں پولیس والوں کا میں کہہ نہیں سکتا کہ اگر پولیس والا ایسے کرتے ہیں دونے شہیئے کہ ایسے حضروں سے باز رہیں میں تو اپنے عالی اداروں سے بھی یہ اپیل کرتا ہوں اور میں عالی عدلیہ سے بھی یہ اپیل کرتا ہوں جو آج کل نیا ٹرنٹ چل چکا ہے یہ خواتین لڑکوں کو بلیک میل کرتی ہیں اور لڑکے لڑکیوں کو بلیک میل کرتے ہیں ان کی تصابیر کے حوالے سے ویڈیوز کے حوالے سے بلیک میل کر کے اسے پیسے لیتے ہیں اور اگر وہ پیسے نہ دیں گے یا ان کی ڈیمانڈ پوری نہ کریں تو پھر وہ انہیں بلیک میل کرنے کی حادی اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ جناب ان کی تصابیر ہیں ویڈیوز باریل کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ بیچارے کی سارے معاشرے میں بدنا ہوئی ہیں اچھا فہیم صاحب آپ تو قانون دان ہے مجھے ایک بات سمجھائیں اس لڑکی نے کون سا ایک میڈیکل کرتا ہے اس میں ہاریس بھائی میں آپ کو بال بتاتا ہوں کہ اس میں ہماری پولیس نے ایک بڑا اچھا کارنامہ سر انجام کیا ہے کہ اس میں پولیس نے بولے ریکارڈ کو بلائے ہی نہیں ہیں اور نہ ہی اس لڑکی کا میڈیکل کیا نہ ہی انہوں نے بھی ہوٹل کا وہ روم سچ کیا ہے جہاں پھر اس لڑکی نے کہا یہ میرے ساتھ بولے ریکارڈ نے تو نہ بھی جب رکھیا ہے مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ٹیسٹ ہے یہ ختم ہوکے اگر کسی لڑکی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو دینے والا جو اصل ٹیسٹ ہے جس سے وہ سپرن کو میچ کرتے ہیں وہ مستند ہے اس طرح تو ہر لڑکی جائے گی جو ورجن نہیں ہے وہ چیک کر آئے گی کسی پہ بھی الزام لگا دے گی لڑکے تو مارے جائیں گے ایسے ہی ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں یہ وائس آف پنجاب کی مطمئنس سے یہ ناؤرین کو بتانا بھی جاتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں وہ بھی ایسے ہی رہے کہ ہمارے معاشرے میں لڑکیاں ایسے ہی کرتے ہیں یا لڑکی ایسا کرتے ہیں کہ کسی لڑکی کے ساتھ پہلے دوستی کرتے ہیں اس کے بعد اس کے ساتھ تصاویر لے لیتے ہیں یہ حریم شاہ جیسی لڑکیاں جو دندناتی پھر رہی ہیں اور ہماری جو مائے بہنیں جو عزتدار ہیں ان کو بھی بدنام کر رہی ہیں ایک عورت کا رتبے کو بدنام کر رہی ہیں حکومتی اداریں ان سے کیوں خوفزاد ہیں ان کو کیوں نہیں پکڑتے ایف آئیے بھی پیچھے پڑی تھی وہ بھی چھپ کر کے بیٹھ گئی اس نے لائی ویڈیو بنائی منی لانڈرنگ کی اور ایف آئیے نے کہا کہ ہم نے اس کو گرفتار کریں گے کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آئی کیوں اتنے خوفزاد ہیں یہ سارے حکومتی بندے ان سے دیکھیں بہت خوبصورت سوال کیا آپ نے اور اس میں تو آپ کو بھی سارا پتہ ہے چینل شیف کا اور مجھے بھی پتہ ہے کہ اس میں کئی آلہ افسران اس کے ساتھ ملویز ہیں جو کہتے ہیں نا وہ کنجابی زوان جو ہوتے کھانے نے جس کی وجہ سے وہ ظاہر سی بات ہے کسی نہ کسی دارے میں اس کے اپنے بندے بیٹھے ہوئے ہیں جو اس کو سیف کر لیتے ہیں اس کے بال اس کی اقلاق مقالونی کاربائی نہیں ہونے دیتے جو اددہ حقیقت میں اس کی اقلاق ہونی چاہیے محاورہ تو آپ نے سنا ہوگا کہ چھوڑی خربوزے پہ گرے یا خربوزہ چھوڑی پہ گرے پچتا تو خربوزہ ہی ہے ڈاکٹر سے بیماری نہیں چھپانی چاہیے وکیل سے جرم نہیں چھپانا چاہیے بھولنے نے تو آپ کو بتایا ہوگا کہ چھوڑی استعمال ہو جائے دیکھیں جی میں بڑا سٹیٹ فارگر سے اپنے مقالب کرتا ہوں میں نے بھولے ریکار سے یہ پوچھا تھا تفصیلن پوچھا تھا کہ آپ نے کوئی ایسی حرکت کی ہے تو اس نے مجھے یہ کہا کہ جنا میں اس بات کی قسم کھا سکتا ہوں کہ میرا اس ریٹری کے ساتھ کسی قسم کا کوئی ایسا تعلق نہیں ہے میں شادی شدہ ہوں میرا ایک بچہ ہے فریم صاحب میں نے انٹرویو کیا شاہستہ کا میری ایک پیشن گوئی ہے کہ وہ ڈیل چاہتی ہے جو کہ کچھ دنوں میں یا میڈیا کی خبر تو وائرل ہو جائی میں نے جو پڑا ہے وہ ڈیل چاہتی ہے وہ پیسے لے کر جو ہے کیس کو رفع دفع کرنا چاہتی ہے تو آپ بولے کتنی پیسوں پر اگر ڈیل کرتے ہیں یا کیا معاملات ہیں مجھے بتائیں مجھے جہاں تک سمجھ آئی ہے کہ وہ پیسوں کے لیے ڈیل کرنا چاہتی ہے اور کیس کو رفع دفع کرنا چاہتی ہے دیکھیں جی ڈیل تو صورت میں ہوتی ہے کہ اگر بولریکارڈ نے غلطی کی ہو اگر غلطی نہ کی ہو تو پھر کسی ڈیل ہے یعنی کہ فہین گوکر صاحب جو ہیں ایٹ آف ٹائم دینے کے لیے تیار ہے جی میں تو میرا کلائنٹ ہے وہ تو میں تو انشاءاللہ آخری ہر تک جاؤں گا میں نے تو اس کا سارا سیٹا نکلوایا ہے اس لڑکی کس ہم کس کے نام پر ہے وہ کس کس انویسٹیگیشن کے ادارے کے ساتھ جن لوگوں نے ایف آئی آئر کاٹی ہے ان لوگوں کے ساتھ قریبا دو تین مہینے پہلے سے رابطے میں تھی یعنی کہ وہ کیا وجہ تھی کہ ایف آئی آئر کاٹنے سے پہلے کوئی پولیس افسران جو ہیں دو تین چھوٹے رہیں گے مطلب کہ وہ اس کے ساتھ اس لڑکی کے ساتھ رابطے میں تھی ان کے ساتھ فرنڈ شکتی ہیں میں تو سارا انویسٹیگیٹ کروں گا اچھے پہلے سے اللہ تعالی آخری ارد تک جائیں گے دیکھیں گے اس کا سارا ڈیٹا نکلوائیں گے اس کے کس کے ساتھ موجود تھی اس دن کا رات چیک کریں گے اکیس کے بائیس کے تاریخ درمیان اس لڑکی نے کس کس چکس کے ساتھ رابطہ کیا ہے یعنی ایک پلیننگ کے ساتھ انہوں نے جو پلیننگ کی تھی اس پلیننگ کے بعد انہوں نے یہ ایف آئی آئی آپ بھی ماشاءاللہ سے سمجھ دا رہے ہیں ایک اچھا چینل چلا رہے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ اگر میں آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہوں یا آپ میں ساتھ زیادتی کرتے ہیں تو ہم اسی وقت اپنے دادرسی کے لیے پولیس ٹیشن جاتے ہیں ہمیں چوبیس گھنے کے بعد ایک رات گزرنے کے بعد صبح اگلے دن تین بجے یعنی کہ نو بجے کا واقعہ ہے اگلے دن تبیر تین بجے خیال آتا ہے اگر میں پولیس ٹیشن جاؤں میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے جی ناظرین میرے ساتھ مجود تھے ملک فاہیم کھوکر جو کہ بھولا ریکارڈ کا کیس لڑ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں بہت ٹاکھ ٹائم دوں گا تاکہ آئیشہ کرم جیسے اور اس طرح کے کیس دوبارہ رونما نہ ہو اور مرد کو بھی تحفظ چاہیے مرد کی بھی عزت اور صاحب کو نقصان نہیں ہونا چاہیے بلکل نہیں ہونا چاہیے انشاءاللہ اگلے پروگرام کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا اپنے میزبان ہاری سکوکر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ کش رہیے